سشمہ سراج جی نے کہا ہے کہ سمیدھان کی ذمہ داری بولتی ہے کہ جب ہم وپرکش میں ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں جو ہمارے مددے ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں اور اگر سرکار میں آ کر آپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ ان ساری مددوں کو دھیان میں رکھیں گے تو ہم آپ سے سوال پوچھیں گے اور اگر آپ کو اس سوالوں کا دکت لگتا ہے اور جنتہ کے بیچ میں جو سوال آ رہے ہیں آپ کو چرچہ لگتا ہے دکت ہے نموشکت دوستو سمچا ٹوپنجیرو کی ایک نایہ ویڈیو میں آپ لوگوں کا سواگت ہے دوستو آج ایک ساندھار ڈیویٹ ویڈیو لے کر آگیا ہو ویڈیو آن تک دیکھنا دوستو آج کی ڈیویٹ ہونے والی ہے بیجے پی کی پروکتہ سودانچو ڈیویدی کانگریس کی پروکتہ سودانڈو سنگھ راجپوت اور سیپسینہ کی پروکتہ پریانکا چوتر بیدی کے بیچ میں دوستو یہ ڈیویٹ آج کال بہت ہی بھائرال ہو رہی ہے چچے میں بنی ہوئی ہے دوستو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیپسینہ کے یہ پروکتہ پریانکا چوتر بیدی جی اس ڈیویٹ میں نیسے میں تھی دوستو اس کا کچھ شبوت ہم نے ویڈیو میں جوڑ دی ہے بریشت پتہکار اوشک شیباستب جی کی کیا کہنا ہے اس ڈیویٹ کے بارے میں وہ بھی دیکھیں گے آگے دوستو یہ ڈیویٹ کے بارے میں آپ کا کیا رہا ہے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ میں ضرور لکھ کے جانا چلیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ڈیویٹ ایک پارٹی کی پروکتہ شراب پی کر یا ڈرگز لے کر ٹاپ تین نیوز چینلوں میں سے ایک کے پرائم ٹائم شو میں کیسے بیٹھ سکتی ہے کیا پارٹی کو انہیں برخواست کر دینا چاہیے یا پھر نیوز چینل کو اسے بلیک لسٹ کر دینا چاہیے یہ سوال شرسینہ یو بیڈی کی پروکتہ آو راجز سبا سانسد پریانکا چطورویدی کو لے کر سوشل میڈیا پر پوچھے جا رہے ہیں درسل یہ سوال پرسیدھ لے کھی کا پریانک گاندھی نے اپنے ایکس اکاؤن پر پوچھا ہے اس پوسٹ پر پرتکریہ دیتے ہوئے پترکار اور ڈیڈی نیوز کے اینکر اشوک شریباستو نے بھی ایک پوسٹ کیا انہوں نے لکھا کل میں نے بھی دیکھا چلیے شروع کرتے ہیں پریانکا چطورویدی جی بھی ہمارے ساتھ آج سبا سانسد جڑ گئے ہیں پریانکا جی آواز آ رہی ہے جی آ دیئے بلکل آ دیئے میرا پہلا پرشنہ آپ سے یہی ہے کیونکہ آپ ڈیبیٹ میں تھوڑا لیٹ سے جڑی ہیں پردانوان جی نریندر موڈی نے یہ کہا ہے دیکھیں آپ لوگ پورا چناؤ سمویدھان کی دعائی دے کر جنتہ کے بیچ گئے لڑے پی ایم کا یہ کہنا ہے کہ جو دیش میں جنتہ نے سرکار چنی تیسری بار سرکار بنی اس سرکار کی آواز کو پردان منتری کی آواز کو ارلوک تانترک طریقے سے دھائی گھنٹے تک لوگ سبا میں دبایا گیا نارے بازی سے جہاں پر ہیڈ سیٹ لگا کر پی ایم کو لگاتار بولنا پڑا اور راجی سبا میں جب وہ منیپور اور انے مددوں پر بول رہے تھے تو آپ لوگوں نے ووک آؤٹ کر دیا یہ ارلوک تانترک ہے یہ سمویدھان کے خلاف ہے ایسے میں سمویدھان کی دوہائی آپ کیسے دے سکتے ہیں اس پر آپ کا جواب سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ سمویدھانک طور طریقے سے کیسے الگ ہے سمویدھان ہمیں یہ جواب داری دیتا ہے جو خود عرم جیتلی جی نے کہا ہے جو خود سسوشمہ سراج جی نے کہا ہے کہ سمویدھان کی ذمہ داری بولتی ہے کہ جب ہم وپرکش میں ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں ہم سرچہ کریں جو ہمارے مدد ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں تو اس کو لے کر اگر کوئی ہم سے بات چیت کرنے کو تیار ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کے مددوں کو چرچے کرنے کو تیار ہیں کیا وہ مہنگائی پر چرچہ کرنے کو تیار ہیں کیا وہ مہیلہ سموان کے بارے میں چرچہ کرنے کو تیار ہیں وہ کسانوں کے ادھیکاروں کے بارے میں چرچہ کرنے کو تیار ہیں کیا وہ بڑھتی جو ارچ بیوستہ میں جو دول ڈال ہے اس کے بارے میں چرچہ کرنے کو تیار ہے اس میں کوئی بھی چرچہ کرنے کو تیار وہ ہے نہیں اور فیبی کہہ رہے ہیں ارے آپ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ارے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ سرکار میں ہیں اور اگر سرکار میں آ کر آپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ ان ساری مددوں کو دھیان میں رکھیں گے تو ہم آپ سے سوال پوچھیں گے اور اگر آپ کو اس سوالوں کا دکت لگتا ہے اور جنتہ کے بیچ میں جو سوال آ رہے ہیں آپ کو چرچہ لگتا ہے دکت ہے تو ہم کہیں نہ کہیں ہم ہم سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کی دکت ہے سدانچو جی جواب دیجے دیکھیں جو پرینکا جی نے کہا بلکل ان کی بات کا ہم سوگت کرتے ہیں پرینکا جی بجٹ ستر ہے آپ نے کہا مہنگائی آرثک وکاس آپ نے کہا آئے کی اسمانتہ یہ سارے وشے آپ آر فیوستہ پر بول سکتے ہیں اور 20 گھنٹے کا 18-20 گھنٹے کا سمیں ایلوٹ ہوگا راج سبھا میں آپ یہ سارے وشے اٹھائیے بس یہی تو سمجھ سے آئے جب آرثک وشے پر بات ہو رہی ہے تو آرثک وشیوں کی الگ الگ وشے کا ڈیمانڈ کرنا بہت اچھت نہیں ہے اور میں ایک اور بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں درشکوں کے سولپ سنگیان کے لیے یہ لوگ کتے گمبیر رہتے ہیں آج کل جو یہ سمجھدان کا وشے بہت اٹھاتے ہیں یہ راہل گاندی جی اور یہ لوگ جس سمجھدان کی کتاب کو لے کے آتے ہیں وہ لال والی جو پاکٹ ایڈیشن ہے وہ سمجھدان کا ادھکرت ایڈیشن نہیں ہے مگر وہ ایک پرائیویٹ ایڈیشن ہے مگر یہ اپنی کتاب بھی نہیں پڑھتے جو چھوٹا ایڈیشن ہے اس میں جانتے کیا لکھا ہوا ہے اس سمجھدان کی کتاب میں جو راہل گاندی دکھاتے ہیں میں آپ کے لئے پڑھا دے رہا ہوں اس میں لکھا ہے اور اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے یہ مطلب بھائیہ میں کہہ رہا ہوں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کتے سیریس ہیں یہ چھے مہینس جو کتاب دکھا رہے ہیں ان کا پنہ پلٹ کی یہی کتاب میں جرا کھول کے پڑھ لی جائے گا پریانکا جی تب آپ لوگوں کو بہتر سمجھ میں آتا ہے کہ جنتہ کے مدوں پر بھرم کی راجنیتی کرنا اور جنتہ کے مدوں کے اوپر تتھے اور ستھے رکھنا صدن کے پٹن پر دونوں میں زمین آسوان کا انتر چیک ہے چونکہ آپ سمجھدان دکھا رہیے ایک جواب دے لیجے پھر میں جاؤں گی سورین جی کے پاس اور دیکھیں آٹھ گھنٹے کا ٹائم بی جے پی کو جنتہ نے دیا نا اگر ان کے دو سو چالی سانسد ہیں پریانکا جی تو جب پردھان منتری اس میں سے دو گھنٹے چودہ منٹ بولتے ہیں تو جنتہ کو سننے کا موقع دینا چاہیے چاہے وہ راج سبھائی ہو ان کو کیوں نہیں ان کی آواز پہنچنی چاہیے دیکھیں دیکھیں ایسا ہے میں بہت خوش ہوں آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا راج سبھا کو لے کر پوچھا راج سبھا میں ہی ہے چہہاں پردھان منتری نے کہا ہاں ہم چار سو سیٹ جیتے ہیں تین سو ستر بی جے پی جیتے گی اور باقی ان کے اللائنس پارٹنس جیتے ہیں ہے نا تو ہمارا بھی اگر ان کو نہیں سیٹ ملی ہے نہ ہم ان کا مزاگ بنا رہے ہیں نہ مکھول بنا رہے ہیں نہ ہم آپ سے پرشن اٹھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے سب نے ڈسائیڈ کر لیا تھا ہم کو چار سو سیٹ ملنے والی ہیں میں وپاک سے بھی نہیں پوچھ رہی نہ میں میڈیا سے پوچھ رہی ہوں میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہی ہوں اور سوال یہ ہی ہے سوال سمیدھان کو لے کر ہے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ سمیدھان یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اور سمیدھان کی لڑائی لڑی ہے ہاں ہم نے سمیدھان کی لڑائی لڑی ہے اور وپاکش میں ہو کر میں شرسینہ میں ہوں شرسینہ وہ پارٹی ہے جو ان کے ساتھ پچیس سال تک اللہائنس میں لڑی ہے اور پچیس سال کے بعد اگر ان کو لگتا ہے کہ پچیس سال میں ان لوگوں نے اپنی ستہ بنا کر ان لوگوں کو لگا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہیں تو یہ کیا سمیدھان کا لنگن نہیں ہے کیا ایک لڑائنس کا لنگن نہیں ہے کیا یہ لنگن نہیں ہے کہ جو وچار کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھے ہیں ہم لوگ اس کا اولنگن کریں تو اس لئے میرا سوال بس یہ ہی ہے جب یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے سمیدھان کو دھیان دیا ہم نے اس کو دھیان دیا ہم نے اس کو دھیان دیا یہ کیا بات کریں کس ادھار پر بات کریں اس لئے ہم ان سے سوال پوچھیں گے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں دوستو ویڈیو آن تک دیکھ لی تو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کے بارے میں آپ نہ کہہ رہا ہے کامنٹ میں ضرور لکھ کے جانا ویڈیو آن تک دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنے بات چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تفرک کے لیے جائے ہن جائے بھارت جائے سیارا